ویلکم بیک ٹو مائر ایفی بلوگ کیسے ہیں آپ سب ہوپ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے ابھی بس جا رہے ہیں کچھ کام سے اور بس تھوڑا بہت کام بھی ہیں کچھ تھوڑا سی آوٹنگ کا بھی ہے کہ گھر میں بیٹھ بیٹھ کے اور سب کی طبیعت جو خراب ہے اس کی ویسے تھوڑا میں نے سوچا کہ چینج ہو جائے تو ان کو تھوڑا سا لے کے جایا جائے تھوڑا سا گھمایا پھر آیا جائے ہلکا ہلکا ہی سئی تھوڑا تھوڑا ہی سئی تو چلو چلتے ہیں نکلتے ہیں اور پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو بس ابھی کار میں بیٹھنے لگے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے وہاں پہنچ کے ملاقات ہوتی ہیں تو بس جی ابھی ہم لکلتے ہیں میں نے آج پہنی ہے جی کولا پوری اور دیکھتے ہیں کہ میں وہاں پر چل پاتی ہوں کہ نہیں اور کار میں ہم لوگ بیٹھ چکے اور پہنچتے ہیں امپوریم مال اور وہاں چل کے انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی آپ لوگ کو بھی دکھاتے ہیں بہت ہی اچھی ایک جگہ ہے ہر چیز وہاں پر اویلی ہے پرائزز اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے پرائزز کافی زیادہ ہائیں ہیں لیکن افورڈیبل بھی کچھ ہے آپ لوگ وہاں پر اگر وزٹ کرتے ہو تو آپ لوگ کو سمجھ میں آتا ہے ہمارے کافی نیئر پڑتا ہے تو بس ہم آلموسٹ یہاں پر پہنچ چکے ہیں پہلے تو ریگولر بیسس پہ ہم لوگا جانا آنا ہوتا تھا ویک میں وان چکر ہی ہم لوگا لگتا ہے کیونکہ کام شام میں بزی ہوتے ہیں پھر ان لوگ کی طبیعتیں خراب ہے تو بس ادھر ہسپٹل ہے ڈاکٹرز ہیں یہی ہے ابھی ہم لوگ انٹر ہوں ہے تو سب سے پہلے ان لوگ کو پینا ہے جی رو شو یہاں پر انہوں نے ایک بہت زبردہ جوسز آئس لینڈ کے نیم سے ایک سٹال لگایا ہے جہاں پر بہت ہی فریش رو کا جوس ملتا ہے اور بہت ہی فریش جوسز وغیرہ ملتے ہیں بھائی اور ہم لوگ بھی آتے تھے تو یہیں پر ہی ہم لوگ پیتے تھے تو میں نے اپنے لئے سمپل رو آرڈر کی ہے ماما اور میری سسٹر نے بیٹ روٹ اور رو مکس آرڈر کی ہے وید لیمن اور کوئی آئس وغیرہ ہم لوگوں نے ایڈ نہیں کروائی آپ لوگ بھی جب بھی جاؤ جب بھی جوسز وغیرہ پیو کسی بھی سٹال سے تو کبھی بھی آئس ایڈ مت کروایا کرے آئس ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کتنے جمز ہوتے ہیں اس کے اندر کیونکہ آج کل وائرل انفیکشن بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور پانی سے ہی پھیل رہا ہے تو آپ لوگ بہت دھیان رکھا کریں ٹرائک کیا کریں کہ اس کے اندر کوئی آئس ایڈ نہ کروائے میں نے تو یہاں پر ہاف پی لیا ہے ڈن کر لیا اور میری سسٹر بھی انجوائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اب کافی ہلتھی کچھ کچھ فیل ہو رہا ہے ان لوگوں کو تو بس میرا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو تھوڑا سا انٹرٹین کیا جائے کیونکہ ایک طرف ہی مائنڈ ان لوگوں کو لگاو ہے طبیعتیں خراب ہیں ہاسپٹل ہے ڈریپس ہے چیک اپ ہے اور ٹیسٹ ہے تو تھوڑی سی آؤٹنگ بھی ہونی چاہیے تو سلولی سلولی ہی سہی لیکن آؤٹنگ بھی ہم لوگ کریں یہاں پر میں نے لی ہے جی یہاں پر ایک بہت سمال سی کشمش ٹائپ آتی ہے وہ مجھے چاہیے تھی اس کے کیا بینیفرس ہے یہ میں نے اپنی سسٹر اور ماما کے لیے لیا ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اس کو زرشک کہتے ہیں اور زرشک بہت ہی زبردست ہوتی ہے آئیس کے لیے اور بہت ہی اچھی ہوتی آپ کے سٹمک کے لیے اور جکر کے لیے تو اس کو آپ رات کو بھگو کے یوگرٹ کے اندر ایڈ کر کے کھا سکتا ہے بلڈ بناتا ہے اور بہت یہ یونیک چیز ہے زرشک تو یہ لازمی آپ لوگ اپنے گھروں پر رکھا کریں تو میں ماما سے پوچھوں کہ یہ ٹھیک ہے اتنی لیں یس زیادہ لیں تو میں ماما سے تھوڑا سا مشورہ تو بس ہم لوگوں نے یہاں سے پیک شک کرا لیے آپ جا رہے ہیں اوپر اور دیکھتے ہیں کچھ کہ کسی کو کچھ بائی کرنا ہے یا نہیں کرنا تو میں نے سوچا کہ یہاں سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ویو بھی دکھایا جائے اور بوتیکس بھی دکھائی جائیں تو یہاں پر لگے ہوئے ہیں جی سٹال اور انہوں نے ایک میلا ٹائپ تھوڑا سا لگایا ہوئے ہیں ہینڈ میٹ چیزیں ہیں یہاں پر اور بہت اچھی ہیں یونیک ہیں لیکن پرائزز بہت تھی ایکسٹرا ہیں بہت ہی ہائی پرائزز ہیں تو افورڈیبل نہیں ہے یہاں بڑے ایک جیولری کا کاؤنٹر ہے میری سسٹر کو یہاں سے کچھ ہیرنگز لینے تھے کچھ انکلٹ وغیرہ دیکھنا تھا تو وہ ہی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ پہنچے ہیں جی لائم لائٹ ماما کو میں نے سوچا کہ کوئی ایک دو ڈریسز لے کے دیں کیونکہ ونٹر سیزن سٹارٹ ہو گیا اور کپڑے ہیں نہیں بنے نہیں تو سوچا کہ ایک دو ڈریسز ہی لے لیا جائیں تو یہ ماما نے ایک چوز کیا ہے ابھی ایک دو اور دیکھ رہی ہیں اگر انہیں اچھا لگا تو یہاں سے کچھ پائے کریں گے اور پھر نکلیں گے جی ہم لوگ باہر اور بس دیکھتے ہیں اور کیا کیا کرنا ہے بہت زیادہ ٹائڈ ہونے کے بعد میں نے یہاں پر کانٹینیو کیا ہم آگے اپنے فیورٹ پلیس پہ بگ مائس پہ اور مجھے ان کا کھانا بہت ہی پسند ہے بہت نیٹ اینڈ کلین اور فریش بنا کے دیتے ہیں ہم لوگوں نے آرڈر کیا تھا جی پاستا اور ویڈ سٹیک اور ماما نے آرڈر کیا تھا اپنے لئے سینڈوچ تو وہ ابھی آیا نہیں ہے تو بس کھاتے پیتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں جی یہاں سے تو ابھی میں ماما کو لے کے جا رہی ہوں مساج کے لئے کیونکہ ماما کی بیک میں اور فرنٹ پہ کافی پین ہیں انجیکشنز وغیرہ کی وجہ سے تو وہاں جا رہے ہیں میں بھی سوچ رہے تھوڑے مساج وغیرہ کروالو اور ماما کو بھی لے کے چلتے ہیں جی ہم لوگ جا رہے ہیں جی مساج مجھے نہ درمانے کے لئے کیونکہ بہت زیادہ پین ہے مجھے بھی ماما کو بھی اور وہ کروانے کے لئے جا رہے ہیں تو وہاں چاہئے کہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو میری سسٹر انجوئے کرتی ہوئے اور ماشاءاللہ سے دیکھتی ہوئے ان لوگوں کے لئے اگر طبیعت خراب ہو تو آوٹنگ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے آپ لوگوں کو ضرور آوٹنگ ایک ویکلی کرنی چاہئے تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر میں کہہ رہی ہوں جی ویڈ شیٹ اور پھر اس کے بعد میرا سٹارٹ ہو گا بہت ہی زیادہ لیکس میں اور بیک میں میرے پین سٹارٹ ہو گئی تھی کیونکہ جو روٹین ہم لوگوں کی پیچھے گزری ہے اس میں مجھے بہت زیادہ محنت وغیرہ میں نے کی ہے بہت ہارٹ ڈیوٹی دی ہے تو ابھی یہ میری سسٹر کیا ہیر کلرڈ ٹھیک ہو رہا ہے کافی عرصے بعد اس کا بھی ہو رہا ہے کیونکہ یہ آنی سے کی طبیعت کی وجہ سے تو اب الحمدللہ ماشاءاللہ آہستہ آہستہ امپروومنٹ ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی ٹیسٹ اور ساری چیزیں چل رہی ہیں تو بس آپ لوگ کی دعائیں چاہیے کہ یہ لوگ پرفیکٹلی آل رائٹ ہو جائے اور ہم لوگ اسی طریقے سے اپنی لائف گزاریں جیسے گزار رہی تھی تو چلیں جی اب یہاں سے ہم لوگ ہو چکے ہیں فری ماما بھی ہو گئی ہیں تو اب نکلتے ہیں گھر کی طرف اور گھر پہنچ کے انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہوگی جی ملاقات تو بس ابھی ہم لوگ آئے ہیں اب یہ پر جا رہے ہیں اوپر چلیں پھر آپ لوگ سمیتے ہیں تو یہ تھا آج کا بلوگ ہوپ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا تو لائک کر دیگا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیگا اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولے گا اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں گا انشاءاللہ کسی نئے بلوگ کے ساتھ کسی نئے ریبیو کے ساتھ میرا ایپ بھی حاضر ہوگی تب تک دیں جی مجھے اجازت اللہ حافظ